موسیقی سیناریو اس حوالے سے پیس شروع کیجئے دیکھیں ماروخ ہم نے پچھلے پروگراموں میں نائنٹین سیونٹی ون کے بعد تک کی ایونٹس کو ڈسکس کیا تھا نائنٹین سیونٹی ون کے بعد سے لے کر آج کے دور تک اگر آپ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھئے اور خصوصاً پاکستان کی اگر آپ آقیات پر نظر ڈالیے تو ہمیں ایک مجموعی طور پر ڈیکیڈنس اور زوال نظر آتا ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پولٹیکل سسٹم نہیں ہے کوئی اکنومک سسٹم نہیں ہے ہمارے سکولرز اس مقام کے نہیں ہیں کہ پورے مسلمان معاشرے کی تجدید کر کے اس کو ریوائف کر کے اس کی لیڈ کر سکیں اس کی قیدت کر سکیں اس کی اصلاح کر سکیں مسلمانوں کے جو جوڈیشل پولٹیکل اکنومک سسٹمز ہیں کہیں جمہوریت نازل کی جارہی یہ ہماری اوپر کہیں دکیت پیشپ ہے کہیں پہ سود اور ربا کا نظام ہے جو پورے مشکل معاشروں کو تباہ کیے جا رہا ہے اور مسلمان معاشروں میں اس قدر فساد ہے اس قدر زوال ہے کہ پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی دشمنوں کے حملوں میں دوبارہ اس طرح اس کا شکار ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دسترخان پہ کھانا بچھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بھوکے اس کی اوپر حملے کر رہے ہیں کہ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی مسلمان اس تعداد میں نہیں ہوں گے سمندر کی جھاگ کی مثال دے گئی تھی اس قدر تک بھی تھی مگر دشمن اس طرح ٹوٹے گا مسلمانوں پر جس طرح دسترخان پر بھوکے گرتے ہیں اور جب اس وقت پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں میں کیا وجہ ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے جس کی وجہ سے دشمن ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم میں وہن ایک بیماری نازل ہو جائے گی جس کو آپ نے ایکسپلین فرمایا کہ حب الدنیا وقراحیت الموت دنیا کی محمدت ہو جائے گی اور موت سے تم خوف کھانے لگو گے اور اس کے نتیجے میں پوری امت کا زوال اس طرح ہوگا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی زمینوں پر علاقوں پر مال دولت جائداد عزت پر حملے کیے جا رہے ہوں گے اور اگر آپ دیکھئے تو ایکزیکلی یہی سناریو آج کے دور میں مسلمان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں افغانستان پر قبضہ کیا گیا عراق پر قبضہ کیا گیا فلسطین کشمیر چچنیا باپسنیا چاروں طرف مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہے اس کے باوجود عزت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی کتابیں اور لیبریری موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے مسلمان معاشروں میں فہاشی برائی بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہے عدب ریسپیک لحاظ ختم ہو گیا نہ عورتوں کی عزت ہے نہ بڑوں کی عزت ہے نہ بچوں کی عزت ہے فہاشی برائی بدکاری ایک میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے تعلیمی نظام کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے دور کی ایک بڑی حیرت انگیز تصویر کھیجتے ہیں اور آج ہم اس دور کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ ٹیکٹیکلی نظر آئے گا جیسے آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ٹائیڈ ریورس ہوتی ہے یعنی جب یہ دور پوری طرح اپنا عروج پکڑ لے گا اور دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی مضاہمت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوگی the first resistance which will begin from the Muslim world جو کہ عام resistance ہوگی اپنے عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان سے شروع ہوگی پہلی نام لیا انہوں نے ملک کا انہوں نے جو افغانوں کا ذکر کیا صحیح اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1979 کے بعد سے جب سے افغان resistance شروع ہوئی ہے پہلے سوویٹ یونین کے خلاف اور 9-11 کے بعد امریکنز کے خلاف دونوں مرتبہ مسلم دنیا میں اگر organized resistance کسی نے دیئے اور سوپر پاورز کو توڑا ہے in a high intensity protracted war of resistance تو وہ افغانستان میں ہوا ہے اور نعمت اللہ شاہ علیہ ذکر کرتے ہیں اس تمام فساد کے بعد جو پوری امت مسلمہ میں مفتلہ ہوگا تو ہم تھوڑے سے ان ایمٹس کو لیتے ہیں جو آج پاکستان پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور پھر اس افغان resistance کے بعد جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں میں ہم ڈسکس کریں گے آج ہم موجودہ دور کے حالات جو پاکستان کے بھی ہیں اور امت مسلمہ کے بھی ہیں بلکل شروع اس طرح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فیل ہوں گے ایسے ظلم کے کام ہوں گے کہ ناقابل بیان ناقابل یقین آج اگر آپ پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں از امت محمد سرزد شون بہد افعال مجرمانہ آمال آسیانہ ایسے ایسے مجرمانہ آمال ہوں گے ایسے ایسے آسیانہ آفعال ہوں گے ناقابل بیان حضور کی امت سے توقع تصور نہیں کر سکتے آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں میں جو رائج ہے ہمارے ہم عزت رابرو بھی مسلمانوں کی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں دے دردی سے پامال ہو رہی ہے کسی کے سیلف رسپیکٹ نہیں ہے عزت نہیں ہے خیانت ہے ظلم ستم شراب برائی بچکاری سب کچھ یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کونسی برائی جو زمانہ جہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس طرح کا ہوگا کہ عالم از علم نالا دانا از فہم گریان نودہ برخت سے اوریان مسروف والحانہ حال یہ ہو جائے گا کہ عالم اپنے علم سے نالا ہوں گے یہ علم جو ہم نے حاصل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو دانا ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات پر روئیں گے کہ ہماری فہم سے ہماری سمجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے اور عوام الناس کا لوگوں کا حال یہ ہوگا نادانوں کا کہ والحانا ایک بے شرمی سے بے حیائی سے ناچ گانے کی محسنے لگائے بیٹھے ہوں گے ان کو سوائے رقص و ضرور کے اگر آپ آج ٹیلیویجن لگا کے دیکھیں ایک اسی ستر چینل آ رہے ہیں پریکٹیکلی ساٹھ ستر فیسٹ چینل پر ایک وقت میں سوائے ناچ گانے کے کچھ نہیں ہو رہا ہو یعنی پریکٹیکلی حال یہ کہ آپ چینل وزیروں سے لے کے سو تک بدلنا شروع کیجئے آلموسٹ ایٹی پرسنٹ چینل آر اونلی شوئنگ میوزک ناچ گانا فہاشی ایم ٹی وی اتنی فہاش حرکتیں اور پورے معاشرے کو انہیں ڈال دیا ہے ان حرکتوں میں جبکہ پورا معاشرہ اس وقت مختلف چیلنجز کا شکار ہے ہر طرف آزمائشے اور امتحان آئے ہوئے ہیں ذہنی طور پر موف کرنے کے لئے اور لوگوں کے اس میں ڈالا ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں آ مفتیانِ گمرا فتوہ دہن بیجا درحق بیانِ شرح سازن بسے بہانہ یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہوگا اس لیے معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ جو معاشرے کے مفتی ہیں معاشرے کے جو علماء ہیں وہ خود گمراہ ہوں گے ان سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں فساد برپا کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلانِ جنگ کیے ہوئے ہیں وہ سب اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں اور ایسے گمراہ بدبخت اب یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت جو عمت کے زوال کے جو ہوں گے اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ علماء وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو دہشتگرد بدترین فاسق فاجر گمراہ ہوں گے جو عمت کی تباہی کے لیے فتوہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب اس قسم کا علماء خراب ہونا شروع ہو جائیں معاشرے میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا نتیجہ تن بدکار اور ناپاک ترین لوگ معاشرے کے جو کرپ ترین ہوتے ہیں ناپاک ترین ہوتے ہیں دہشتگرد ہوتے ہیں بدکار ہوتے ہیں وہ ملک پہ حکمران بن جاتے ہیں آج ہمارے اعتراف میں دیکھ لیجئے ہمارے سارے حکمران ماشاءاللہ اس کیٹیگری پر پورے اترتے ہیں اس پر نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں فاسق کونت بزرگی برقوم آز سترگی پسخانہ عزیز بزرگی خواہد شد ویرانہ جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں وہ بزرگ بن جائیں گے حکمرانی کریں گے اور ان کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں ویرانی پھیلنے لگے گی برائی ہوگی بدبختی آئے گی ببرکتی ہوگی برکت اٹھ جائے گی سلاب آئے گی زلزلے آئیں گے طوفان آئے گا لوگوں میں رس ختم ہو جائے گا لوگوں میں ٹولرنس ختم ہو جائے گی جگہ جگہ رائیٹس آگ پانی بجلی کے لیے آج پورے شہر میں آپ دیکھ لیے تمام برایا جنہ لیں گے ان کے مجاز سے کہیں بجلی کے لیے لوگ جلوس نکال رہے ہیں کہیں پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں پٹھ رہے ہیں کہیں پہ لائن آرڈر کا ایشو بنا ہوا ہے کئی پہ عزت پامال کی جا رہی ہیں جب اس قسم کے لوگ ملک میں حکمرانی کریں گے جب علماء کرپت ہو جائیں گے اس قسم کے لوگ ہوں گے اہل علم کی بات کوئی نہیں سنے گا علماء جو اصل علماء ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے ان کی بات سننے والا کوئی نہیں نادان لوگ ناچ گانے کے علاوہ کچھ سوج نہیں رہا ہوگا اس حالت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے ایسے مجرمانہ فیل ہوں گے ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا دیکھ لیں اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے جو یہ حیثیت بنی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں اور پھر حال یہ ہو جائے گا در شہر کوہ قشلہ نوشن خمر بیباک ہم بھنگ وچرس تریاق نوشن باغی آنا حال یہ ہو جائے گا کہ پہاڑوں میں گاؤں میں شہروں میں ہر جگہ لوگ بیباک ہو کے جرت سے شرابیں پیا کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈرگ زام ہو جائیں گے ہر کوئی حفیم پہ ہوگا کوئی حشیش پہ ہوگا کوئی ہرون پہ ہوگا آج اگر پورے معاشرے میں آپ دیکھیں پورے معاشرے میں شراب اتنے اتمنان سے پی جاتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی تصویریں مارکٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں شراب کے جام اور شراب کی بوتلیں ہیں شرم بھی باقی نہیں رہی ایک وقت تھا کہ اگر یہ ظلم کرتے بھی تھے لوگ تو چھپ کے کرتے تھے اور اس وقت یونیورسٹریز اور کالوجزز میں ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی سگرٹ سے لے کے ڈرگز پر آئے ہوئے ہیں یعنی پریکٹیکلی او لیول اے لیول کے سٹوننٹس کا حال یہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پاپولیشن جو ہمیں کریشس ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ چاہے وہ غریب تک پر کہو چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس کہو لوگ ڈرگز پر یا ڈرنکنگ پر یا اس قسم کی ہشیش پر یا ایسی چیزوں پر جا رہے ہیں کہ جو نشے کی سگرٹ تو بالکل ہی عام ہو چکی اس پر کوئی شرم کی بات بھی نہیں بچتی اور پھر حال یہ ہوگا کہ دین اسلام کے حکامات شما کی طرح خاموش ہو جائیں گے یعنی جیساں محمدتی بن جاتی ہے دین کے حکامات اسی طرح خاموش ہو جائیں گے عالم جہول ہو جائے گا جاہل عالم بن جائے گا یعنی عالم جو ہیں ان کو جاہل کہا جائے گا اور جو جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہنا ہے معلومات تو ہیں لیکن علم نہیں ہے ہدایت بھی نہیں ہے تسکیہ بھی نہیں ہے نور بھی نہیں ہے جنرل نالج ہو سکتا ہے ہو لیکن یہ معاشرے کا جو اس وقت حال ہو جائے گا کہ پریکٹیکلی علم کی شما بچ جائے گی اس وقت اگر آپ اگن ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کا علم دیکھنا ہے تو ستر اسی چینل ٹیلیویجن کے لگا کے دیکھنے تھے کسی ایک چینل پہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی نہیں جو لوگ بھی پٹھائی جاتے ہیں زید صاحب جو سکولر ڈسکس کر رہے تھے وہ آپ پر یہ بات ہے اختلافی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی بات ہوتی ہے گھٹیا بات ہوتی ہے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے قوم کی کردار سازی ہو تربیت سازی ہو اللہ ماشاءاللہ ایک آتھ پروگرام ایک آتھ کوئی شخص ایک آتھ کوئی سکولر آ کے کوئی ہدایت کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس نقار خانے میں اس دورتی کی سنتا کوئی نہیں ایک طوفان مچا ہوا ہے اتنی خرافات گفتگو کہ پریکٹیکلی اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں تو آدمی ہائپرٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتی ہے انسان کا بلڈ پریشر رائز کرنے لگ جاتا ہے یہ حالت ہمارے میڈیا کی ہے اگر ڈاک شو سنیں تو یہ حالت ہے اگر دوسرے چینل سنیں تو سوائے ناچ گانے فہاشی برائی بدکاری میوزک اور فلموں کے اور کچھ ہے ہی نہیں نہ ویلیو ہے نہ ویلیوز ہے حال یہ ہو چکا ہے معاشرے کا پھر پھر کہتے کہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے یعنی یہ عالم جو ہیں یہ دنیا دار اتنے ہو جائیں گے یہ ظالم ہو جائیں گے پریکٹیکلی کہ اپنے ناپاک چہرے پر پگڑی رکھ کے امامہ رکھ کے اپنے آپ کو موزز بنانے کی کوشش کریں گے آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں صاحب جببہ ابا قبعہ دستار بڑے بڑی ٹوپنیاں بڑے بڑے ان کے ابا آیا ہے داریاں بھی بہت لمبی ہیں لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے اتنا ناپاک اور پلیت ہے ظاہری میں جو پورا اپنا ایک جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لینا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا کیونکہ اپنا فیرہ تو دیکھتے نہیں ہیں دنیا دیکھتے یہ چہرے ان کے اور دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے اصلیت کیا ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں جو ٹیلیویجن پر آکے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹری اپکائی آ جاتی ہے کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اور جب تقریر کرتے ہیں لمبی لمبی لانگ ڈسٹنس تو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پناہ اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں کیا سوچتے نہیں کہ آخرت میں اپنا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا یعنی جو لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو رکھ کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آخرت میں بھی اپنا انجام اس شخص کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں ساتھ جو ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا تو یہ نعمت اللہ ولی اس کی اوپر بہت سخت کہتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی زینت اس طرح دیں گے کہ جبا پہنا ہوگا ابا پہنے ہوگی بڑے بڑے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سامری کے جادو کی طرح بتھ چھپائے ہوں گے انہوں نے اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہوت میں ازان لا الہ الا اللہ کہ حال ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ خود وہ بد پرست ہوں گے کوئی امریکہ کو پوچھتا ہوگا کوئی ام آئی سکس کو پوچھتا ہوگا کوئی سی آئی اے کو پوچھتا ہوگا اوپر سے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں اور پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں مسلمانوں کے ہم بڑی فکر رکھتے ہیں ہم مرے جا رہے ہیں مسلمانوں کی محبت اور پیار میں اور اربعہ روپیہ مسلمانوں کے خیانت کر کے یہ ملک سے باہر لے کے بیٹھے ہوں گے حلال جاتا رہے گا حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی عورتوں کی اسمت زبردستی لوٹی جائے گی آگ کے معاشرے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو اور جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھوان پہنچے گا جیسے کوئی آبی سگرٹ نہیں پیرا لیکن ساتھ والا کوئی پیرا اس کو دھوانا پیسیو سموکنگ تو ہو رہی ہے اسی طرح پیسیو حرام تو ہر کوئی کھاتا ہے ہر چیز میں حرام اور حلال کا معاملہ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھئے وہ شخص جو آج کے دور میں حلال رزق کھا رہا ہو یقین کیجئے ولی اللہ جو آج کے دور میں کیونکہ آپ نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو نہیں بتاو نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہیں نہ کہیں حرام کھا لیتا جا کے اور لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ سور اور شراب حرام ہیں نہیں آٹا دال چاول مرگی بھی حرام ہیں اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہو تو اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں لیکن انسان یہ تمیز ختم ہو جائے گی حرام اور حال آج کے معاشرے کہ یہ زوال کہ یہ عالم ہے اور پھر ایک عجیب و غریب بات دیکھیں جو سٹننگ یہ اگزامپل جو محمد اللہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوگا حال یہ ہو جائے گا کہ کفار مسلمان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے آج ہمیں کفر یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام کے اندر جہاد ہے یا نہیں ہے یعنی ہماری انٹرپیٹیشن دین کی کفر کی طرف سے آ رہی ہے کھائے گا مسلمانوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ کفر مسلمانوں کو حج سے روکیں گے تم کو نمازوں سے روکیں گے تم سے کہیں گے تم انلائٹن موڈریشن کا رستہ اختیار کر لو تم شراب بھی پی سکتے ہو موڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں مرائی بدکاری بھی کرتے ہیں ہر قسم کا دنیا کے ساتھ معاملے رکھتے ہیں تو یہ موڈریٹ مسلمان ہے جو مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے جو اپنے اللہ رسول کی شریعت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ فنڈامنٹلیسٹ ہے اور دین کی انٹرپیٹیشن جہاد کیا ہوتا ہے جہاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کس طریقے سے جہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ ساری انٹرپیٹیشن ہمیں کفر کی طرف سے ملے گی کفر ہمیں یہ سکھائے گا ہمیں یہی سکھائے گا ہمیں آپ یہی لیکچر مل رہے ہیں چاہے ابامہ صاحب اس وقت میڈلیس کا دورہ کر رہے ہیں ہمیں یہی لیکچر دے رہے ہیں ہمیں وہ ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے کہ لے گے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کفر مسلمانوں کو دین سکھائیں گے آگر یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تاریخ انسلام نے یہ پہلا موقع ہے کہ کفر کا مکلی جرت ہوئی ہے کہ قرآن آکہ انٹرپیٹ کر رہے ہیں یہ تازہ تریلے ایک زیمپل ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پھر کہیں گے پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہوگا اس میں جوڈیشری کا حال تمہیں بتاؤں میں کیا ہوگا اب نعمت اللہ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بدترین جاہل لوگ ججز بنیں گے ناپاک پلیٹ لوگ ججز بنیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف رشوت سے انصاف دیا جائے گا اور اس وقت پہنشے میں جو عدالتے ہیں پاکستان کا جو سب سے ترپ ادارہ جوڈیشری ہے اس وقت کہ جہاں سوائے رشوت بھی ہے انصاف کا کوئی تصور نہیں یہ سروے بھی ایک کنڈکٹ کریا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ وقت وہ آ جائے گا کہ بدترین ظلم جوڈیشری میں ہو چاہے سیشنز کورٹس ہو پولیس ہو تھانا ہو ہائی کورٹ ہو لور کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ہر جگہ پہ کسی لیول پر آپ چاہے وکیل کو رشوت دیں چاہے آپ کورٹ کے حلکاروں کو رشوت دیں حتیٰ کہ ججزوں کو رشوت دیں اور جس لیول پر کرپشن اس وقت پاکستان کے جوڈیشری میں گسی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ مثال لے لیجئے آپ کہ معمولی مکان کے قرائے کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو بیس بیس سال چلتا ہے انصاف کا ہے اور بترین لوگ قاضی بنیں گے یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو قاضی بننے کے بعد آئے دن ہم دیکھتے ہیں تریکشن کی کیسز ججز کے خلاف آ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے اگر معاشرے میں انصاف ہو اور عالم ٹھیک ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں تریکشن ہی نہیں ہے فوکس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دو نظام ایسے ہیں جو معاشرے کو درست رکھتے ہیں سپریچل گائیڈنس علماء کی طرف سے آتی ہے اور قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری عدال عدلیہ کی طرف سے آتی ہے یہ دونوں نظام کرپٹ ہیں تو ملک کا یہ حال ہے اس کو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارا تعلیم کم ہے اور ڈیموکرسی نہیں ہے یہ خرافات ہے حالانکہ یہ دو میرے پر نظام یہ تک خرافات ہے جب معاشرے کے آلہ ترین لوگ جس کا کام انصاف دینا ہے جس کا کام علم تقسیم کرنا ہے یہ ساری باتیں کی جب انہوں نے جوڈیشری کی بات بھی کی علماء کی بات بھی کی نظام آشیر ایسٹائی کی بات بھی کی یہ ملکہ بھی بھی کی ایمید نے مقصدہ کام جاندہ پولٹیکل گارمنٹ حکومت پہ آتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ ڈیموکرسی ہے جس طرح کی ڈیموکرسی ہمارے ہم مسلط کی گئی ہے کہ بدترین بدکار لوگ مسلط کیے گئے ہیں خود امریکہ میں بھی جس طریقے سے میڈیا اور پیسہ کنٹرول کرنے کے بعد یہ اپنی مرضی کے حکمران لے کر آتے ہیں اور دنیا سے اقبال نے جب کہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو یہ استبداد اور ظلم کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے یہ ایسا نظام حکومت ہے جس پہ انسانوں کو گناہ کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے تو اس کے بارے میں نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ بھی نہیں کہ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی یعنی اچھی بات تو کوئی سنے گا نہیں اور تم یہ دیکھو گے ایک فراڈ اور ایک فریم کے ذریعے ایک سیاسی نظام بنایا جائے گا جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے یہ پولٹیکل سسٹم ہے یعنی سازم ہیلائے افسوں نامش نہم نظامہ ایک جادو کا ایک دھوکہ فراڈ بنائیں گے اور اس کو نام دیں گے حکومت کا گورننس کا ڈیموکرسی کا لکھنے پیشپ کا یعنی ان لوگوں نے فراڈ یہ کرنا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت لے آئے ہیں بلکل اس میں بہت فراڈ کوئی نہیں ہوگا کہ بدترین بدکار لوگ تراب لوگ انکامپٹنٹ لوگ باہر کے پیسے سے فنڈ کر کے سپانسر کر کے الیکشن کو انجینئر کر کے حکومت مسلط کیے جائیں گے پھر آپ سے کہیں گے کہ تم ہی تو ان لوگوں کو لے کر آئے ہو یہ ہی تمہاری ڈیموکرسی ہے یہ ہی تمہارے الیکشن ہے اور ملک کا علاج ڈیموکرسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری خورافات اطلاق فورس تبلیہ آپ کو مجبورت لیا جائے گا ایک سسٹم کو فالو کرنے پر اور مشرق و مغرب میں ہر طرف ریاکاری کا رواج ہو جائے گا عام اور خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور ہوگا فسق و فجور عام ہو جائے گا یعنی پریکٹیکلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ کیپٹلل سسٹم ہو کامینس ہو ڈیموکرسی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے معاشرے کا کسی بھی طبقہ ہو ریاکاری اور منافقت اس قدر و روج پہ ہے مشرق و مغرب میں ریاکاری ہے پوری دنیا میں اس وقت پریجرد امامہ یا بوشو سے پہلے جب یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم از فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور ہم فری ورلڈ ہے اور ہم جسٹس لے کر آ رہے ہیں اس سے بڑی ریاکاری اور جھوٹ اور کیا ہوگا چینج ہم چینج لے کر آ رہے ہیں اور ہم بہتری کے لیے چینج کر رہے ہیں دو قرآن کی وہ آئیتیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلا تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے بدبخت لو پوری سب ریاکاری ہے یہ سیاسی نظام ریاکاری ہے یہ پولٹیکل سسٹم ریاکاری ہے یہ ایکنومک سسٹم ریاکاری ہے کہ یہ اتنا بڑا بینکنگ سسٹم بنا ہے ملک میں ترقی ہو رہی ہے جی ڈی پی ایٹ پرسنٹ اور سکس پرسنٹ پر ہوئی ہوئی ہے یہ سب فراڈ فریکشنل ریزرف بینکنگ پہ فالس پیپر کرنسی پہ جو ایکنومک سسٹم بنا ہوا ہے اتنا بڑا دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے جنا توٹل فراڈ اور دھوکہ اور ریاکاری اور منافقت کہتے ہیں ہر طرف مشرق و مغرب میں صرف ریاکاری ہوگی تمہیں حقیقت کچھ میذر نہیں آگی پھر کہتے ہیں تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا از اہل حق نبی نہیں در آن زمان کسی رہا اُس زمانے میں تم کسی اہل حق کو نہیں دیکھو گے حال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ لیڈر کہاں ہے کوئی اچھا انسان نظر آجائے ہیں کوئی اللہ کا ولی نظر آجائے سب سے کومن قویشن یہ ہے ایک اہل حق کدر ہے جس کو اللہ کے بندے کہتے ہیں یہ قہت الرجال کا دور ہوگا اللہ کے بندے ختم ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے از اہل حق نبی نہیں در آن زمان کسی رہا دزوان و رہزنا رابر سر نحان امامہ جو چور ڈاکو ڈکیت ہیں مسلمانوں کے مال نوٹنے والے خیمت کرنے والے وہ جن کو اناروں سے دھونا پڑتا ہے وہ ملک کے سربرا بن جائیں گے ایکزیکٹ الفاظ ہیں and they have appeared in books written hundreds of years ago truly amazing absolutely stunning کہ اہل حق تمہیں نظر نہیں آئیں گے corrupt اور ناپاک ترین لوگ ملک پہ حکمرانی کریں گے باقاعدہ دوز چور کا لفت استعمال کیا چور فراڈ corrupt لوگ وہ ملک پہ حکومت کریں گے چوروں اور ڈاکووں کے سروں پہ تو دیکھے گا کہ وہ حکومت کر رہے ہوں گے ان کے سروں پہ دستار رکھتی ہوگی بڑے معزز ہوں گے ان کو سلوٹ کیا جارہا گارڈ آف آنر مل رہا ہوگا ان کو پر اندرسل کے حقیقت کچھ اور ہی ہوگی اور جھوٹ اور ریاکاری غیبت فسق و فجور عام ہو جائے گا قتل زنا اور برائی بدکاری اتنی عام ہو جائے گی تو دیکھو کہ حال اس وقت قتل کا یہ ہے اتنا قتل ہو حضور نے عادی شریف میں بھی ذکر کیا گیا تکہ آخری دور میں قتل عام ہو جائے گا نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں پتا کر رہا ہے نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے قاتل کیوں مار رہا ہے اور وہ بدترین زمانہ ہوگا آج بھی آپ دیکھئے کہ ایک مسجد میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو صبح خبر آئیے کہ مسجد میں جمعہ کی نماز کی وقت دھماکہ کیا گیا اور سو کے قریب لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں وہاں پر کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کو کیوں مار رہا ہے چاروں طرف اس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے روز لوگوں کی سر کٹھی لاشیں ملتی ہیں لوگ ایک فساد برپا ہوا ہے لوگ خود کو شملے ہو رہے ہیں پورے شہر میں سینکڑوں پورے پاکستان میں سینکڑوں لوگ شہید کی جا چکے ہیں فشتے سال دو سال میں ان خود کو شملوں میں جس میں نہ مارنے والے کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے بلکہ یہ تو چون ہی اب آئی ہے خود کو شملہ اور یہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حال معاشرے کا یہ ہو جائے گا کہ عیسائیوں جیسے رسم و رواج اور بدتیں عام ہو جائیں گی اور حضور کی سنت غائب ہو جائے گی اس وقت حال یہ ہے کہ پورے معاشرے میں چاہے وہ ان کا سوشل آرڈر ہو چاہے ہماری ویلنٹائن ڈیز ہو چاہے ہمارے جو مرضی ہمارا معاشرہ یہ نظام ہو یعنی حال یہ ایک آفر کا کہ وہ سامپ کے بل میں گھتے ہیں تو پوری مسلمان قوم ان کے پیچے سامپ کے بل میں گھتے گی یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس طرح اندھی تقلیت کریں گے عیسائیوں کی اور سنت پرغمبری غائب ہو جائے گی حضور کی سنت صرف لباس کا نام نہیں ہے سنت پرغمبری معاملات کا نام بھی ہے کہ ڈیلنگز بھی ختم ہو گئی ہیں ہمارا ایکنومک سسٹم یہودیوں سے آیا ہوا ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم دیموکرسی یہودیوں سے آئی ہوئی ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم یہودیوں کا آئی ہوئی ہے ہمارا پولیس کا نظام ہمارا جو لاؤ چل رہا ہے وہ بھی حیسائیوں کا وہی لاؤ چل رہا ہے ابھی انگریز کا بنائے ہوا قانون ہے جو ہماری کتابوں میں ہماری ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پر انگلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو حیسائیوں کا طور طریقہ صرف لباس کپڑے ویلنٹائن تو نہیں ہے دیگر معاملات میں بھی ہے ہر چیز پر اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم قاضی کو چند سکے دے دوگے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ بازی کر کے تمہارا معاملہ پیہ کرے گا یعنی رشوت قاضی رشوت لینے پھر آ جائیں گے یہ پریکٹیکلی مزاق بنا ہوا ہے کہ دو لاکھ کا وکیل کرنے ایک بجاہ پچاس دار میں جج کر لو اور آج کل پریکٹیکلی یہی حال ہے اور پھر ایکنومک موڈل پہ آتے ہیں ایکنومک سسٹم کا حال یہ ہوگا اس دور میں کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی اور ان کے سر پر لانت ہوگی سر پر خزانے رکھے ہوں گے یعنی اس وقت جو بینکن سسٹم کا حال یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نظام بن جاگا ایک ایسی جماعت آئے گی جو پوری مجبور دنیا کو مجبور کر کے سود لے گی The entire economic model is based on پوری دنیا کو مجبور کر کے قرض دے کے ان سے پھر سود اور ربا کی اوپر لینا اور حال یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں گے اتنے لانتی ہوں گے کہ سروں پر خزانے رکھے ہوں گے ان کے The billionaires of the billionaires جو اس وقت راکس چائلز اور راک فیلرز اور بڑے بڑے بینکرز دنیا کے جو ہیں جنہوں نے پوری دنیا فیڈل ریزرف اور بینک آف انگلن جنہوں نے پوری دنیا کے خزانے کٹھے کر کے مجبور دنیا کو مجبور کیا ہوا ہے کہ فردوں کو نہیں قوموں کو مجبور کیا ہوا ہے کیسود لینے والوں کے بارے میں کہ وہی حضور کے حدیث کے مطابق ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی لوگ ایسا نہیں کوئی ایسے نہیں بچے گا کہ یہ سود نہ دے رہا ہو یہ سود نہ لے رہا ہو بیشارہ فسے گئے ہوں گا اس نظام میں وہی جس ہم نے بات کی کہ نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان فسابہ ہوگا کیونکہ ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں کہ پیپر گرنسی استعمال کریں ہم مجبور ہیں نماز روزہ ایک دب غائب ہو جائے گا اور جو مناجات کی محفلیں ہیں یعنی چاہے وہ عید ملاد النبی کی محفل ہو ناتوں کی محفلیں ہوں چاہے وہ محرم کی کوئی محفلیں سجائیں اس میں ریاکاری اور منافقت ہوگی لوگ اس لیے نہیں کریں گے محفلیں کہ اس کے نتیجے میں تسکیہ اور تربیت اور روحانی سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے ہوگا شو آف ہوگا یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اس سے بڑی محفل کی اور اس نے میرے مقابلے میں اتنی بڑی محفل کی اور جو وائز ہوں گے جو لوگ ان محفلوں میں آئیں گے لاکھوں کرونہ روپے فیس لے کر پیسے لے کر ہم کو سب پتا ہے کہ کون لوگ کتنی فیس لیتے ہیں ناتے پڑھنے کی اور کون کتنی فیس لیتے ہیں ذکر کرنے کی اور کون زاکر ہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کتنے کے کتنے پیسوں پر کتنا چلے گا نہ اللہ کے واسطے نہ محبت کے واسطے نہ دین کے واسطے نہ عمد کے واسطے کمرشل انٹرپرائزز ہیں یہ ساری کے سارے جو بنا لی ہیں جو اصل روح تھی اس کی رسمِ ازار رہ گئی روحِ بلالی نہ رہی تو وہی بات کہیں گے کہ ہر کچھ منافقہ نہ ہو جائے گا نماز روزہ حج اور زکاة کا شوق کم ہو جائے گا اور دلوں پر بوجھ ہوگا اور یہی حال ہے لوگوں کا کہ ساری دنیا ٹریول کرتے ہیں پوری دنیا کی سہر کرتے ہیں لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا پر حج عمرہ ہوتا بھی ہے اگر تو بڑی مصیبت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے پریشر ہے لوگوں کا چاہو کوئی تری لیتے تراتے ہیں چلو ساتھ گولڈ بھی لے آئیں گے پھر چھوپنگ بھی کر لیں گے جب نیت اور انٹینشن ہوتی ہے وہ معاملہ اور دلوں پر بوجھ ہوتا ہے شریعت ترک ہو جائے گی سے یہ کہتا ہوں خون جگر بنوشم برنج بے تو گوئے لِللہِ تر گردان اِتَر زرائے بانا خدا کے واسطے یہ کفر کے طریقے پر چھوڑو اگر میں نصیحت کر رہے ہیں میں سب کچھ ایکسپلین کرتے ہیں سارا کچھ پتا ہے کہ جس معاشرے پر تم آگئے ہو جس وقت تم آئے ہو خدا کے واسطے میں کہتا ہوں ورنہ بڑی پرابلمز آئیں گی بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں جو طریقے تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں تم پر مصیبتیں جو آئیں گی ان طریقوں کی وجہ سے آئیں گی اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کی اب وہ یہ بات ہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد دیکھیں مصیبتیں آنی شروع ہو گئی مسلمانوں پر کہتے ہیں اس وقت تم دنیا پر دیکھو گے بینی تو اس وی را برطاقت بات شوہی گرن مومنان اب اس بات پر آگئے ہیں حضور کی وہ حدیث تھی کہ کفار چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اس طرح جیسے مسلمان دسترخان پر لگے وی کھانے پر کوئی جرتا ہے دشمن آکے کہ مسلمان حب دنیا میں اور قرحیت الموت میں ہوتے ہیں بلکل بلکل اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہے امریکنز بریٹش نیٹو دنیا پر اس وقت عیسائیوں کی حکمرانی ہے اور وہ مکر اور فریب کر کے فراوڈ کر کے چالے چل کے یونیٹی نیشن ریزولوشنز کے ذریعے ڈبلی ایم ڈی کا فراوڈ کر کے میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کریں گے ون بائی ون وہ مسلمانوں کو گھیریں گے ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے گھر جال بنانا شروع کریں گے پہلے اراد کی خلاف کہا اس سے پہلے افغانستان سے کہا تجارت آلقادہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اب ملہ عمر اور افغانستان کے مجاہدین جو ہے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ 9-11 میلے لوگ رسپونسبل ہیں ایران کے ساتھ بھی پھر ایران کے خلاف پھر اب پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے ویپن پاکستان کے ویپن نیوکلی ویپن جہاں وہ ڈہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے اور پوری مسلمان دنیا کی دولت جو عرب ملکوں کے دولت اور خزانہ تھا وہ سب کچھ انہوں نے اپنے بینکوں میں اپنے سسٹم میں رکھ لیا کہ انہیں حال تو مسوق یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکمرانی ہوگی اور ہر بہانے سے وہ مسلمانوں کی دولت پر مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے گرتے پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے حملہ کرتے بھی آ رہے ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ ہر جگہ عیسائی مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے حد سے گدر جائیں گے اور ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے یعنی قوم اِن اصارہ ہر سو اغوا غلو نمائن پس ملک و او بگیرن ہیلا و بہانہ ہیلا اور بہانہ کر کے مسلمانوں کے ملک گھیرنا شروع کریں گے پکڑنا شروع کریں گے یہ اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح بہت کم ہوا ہے کہ اس طریقے سے اس وقت عیسائی پوری دنیا پر قبضہ بھی کر چکے اکنومی پولیٹیکل آرڈا بھی کٹرول کر لیا مسلمانوں کے ملک پر دوبارہ گھیرتے پر چلے آرہے ہیں مسلمانوں کی جان اور جائدات کافروں کے نزدیک بلکل بے وقت ہو جائے گی بے دھڑک مسلمانوں کا خون وہ دریا کی طرح بہائیں گے خون بی شون دورانہ چون بہر بے کرانہ ایک بڑے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون بہنا شروع ہو جائے گا عراق میں دس لاکھ شہید کر چکے ہیں اگر غانستان میں تیس پینٹس لاکھ سوویٹ انویجن کے بعد سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں بے دریکھ مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے بوسنیا میں فلسطین میں کشمیر میں انہیں کوئی حساب نہیں ہے مسلمانوں کے خون کا جس طرح خون مسلمانوں کا بہا جا رہا ہے بے دھڑک مسلمانوں کے خون کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے مزاق بن گیا ہے کہ آئیم مسلم کل می ان کالیٹ کلیٹرل ڈائمیج ایک مزاق بنا ہوا ہے آسکر دنیا میں ہر تو کلیٹرل ڈائمیج کے نام پہ جو مسلمان چاہو مار دو اور پھر کہتے ہیں لیکن جب یہ سٹیج ہو جائے گی ایک ہی ہر تنگیز شیر ہے اور اس پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اس موقع پر گردد بنو سلیمان بوشن چو فضل رحمان یعنی کہ قوم افغان بوشن صد علانہ حال یہ ہوگا کہ جب یہ ساری دنیا میں دشمن مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ کا فضل ہوگا افغانستان کی قوم پر اور یہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے کفر کے مقابلے کے لیے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہر تنگیز معاملہ یہ ہوگا جو پہلی ریزسٹنس ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ افغانوں کی طرف سے آئے گی 1979 میں سوویٹ آکپیشن انویجن کے بعد افغانستان کے مجاہدین نے ریزسٹنس دی اور 9-11 کے بعد پھر افغانستان کے مسلمانوں ریزسٹنس دی اور آج تک دے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کفر کو کوئی جنون ریزسٹنس مل رہی ہے تو افغانستان کے مسلمان دے رہے ہیں اور نعمت اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سارے ایونٹس کے بعد جو پروفانڈ ایونٹ ہے کہ تم دیکھو کے پہلے کہ افغانستان کے مسلمان ریزسٹ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس کے بعد ہم آئندہ بات کریں آج جہاں نے دسکستیا ہم جو اردگردت نہیں دیکھتے ہیں اور میکسیمم شیل جو تھے نعمت اللہ شاہ ولی کے وہ آج کے حالات کے مطابق تھے which is absolutely fascinating Thank you very much Here is I hope آپ نے آج کا پروگرام دیو ہے وہ بہت دلچسپی سے سنا ہوگا لیکن آگے کے پروگرام میں زید صاحب کیا بتاتے ہیں ہمیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پروڈکشن کی حوالے سے I think that is going to be much more interesting Thank you very much اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ